ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں آپ کو ان پی 2010 کے لیسن نمبر سکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیسن میں ہم ہاو ٹو انزرٹ پکچر ان ان پیچ پرپس آف ریکٹائنگل پکچر ٹول باکس ہاو ٹو یوز ایلپٹیکل پکچر ٹول باکس اور ان کی پروپٹیز کو ڈسکس کریں گے ان کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے استعمال میں لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے میں ان پیچ کو اوپن کرتا ہوں فائل پر جائیں نیو فائل اوپن کریں اوکے کرتے ہیں یہاں سے جب آپ نیو فائل بنا لیں گے تو یہاں پر آپ یہ جو ہے ریکٹائنگلر ٹول باکس جو ہے وہ آپ سیلیٹ کریں گے اور یہاں پر آپ ایک باکس بنا دیں اب آپ یہاں پر جو ہے پکچر دو طرح سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایک رائٹ کلک کریں ایمپورٹ پکچر کریں یا پھر فائل پر جائیں کنٹرول وائ پریس کریں یا اس پر کلک کر دیں تو ایمپورٹ پکچر کر دیں جہاں پر آپ کی جو ایمج پڑی ہوگی وہ یہاں پر اٹھا کے لئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی پک پڑی ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک آدھ پکچر پڑی ہے جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو وہ پکچر یہ دیکھیں یہاں پر پکچر جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں اب یہ ہے ٹول کے ذریعے ہم اس کو کہیں بھی ہم موگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پوری لینڈز جو آپ کی میرمینٹ ہے ان کے مطابع موگ کرنا چاہا رہے ہیں تو یہاں سے آپ موگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں وان لکھتا ہوں پھر میں انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں پیچر ہو ہو جائے یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے لکھتا ہوں دو لکھتا ہوں تو یہ اپنی طرف موگ ہو جائے میں سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہاں سے بھی آپ اس کی جو ڈسٹنس ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں میں یہاں سے لکھتا ہوں پوائٹ سکس یہ دیکھیں پوائٹ سکس کی جانے موگ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو موگ کرتے رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کی ورث جو ہے وہ بڑھانا چھا رہے ہیں یا ہائٹ بڑھانا چھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا سکتے ہیں یہاں پہ 7.2 لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ بڑھ گئی اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے 11 کرتا ہوں تو دیکھیں یہ دیکھیں اور بھی پکچر جو ہے وہ بڑھ سکی بڑھ رہے ہیں اگر میں اس کو کام کر دیتا ہوں جیسا ہے کہ میں لیکی آتا ہوں تو انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ چھوٹی سی ہوگی یہاں سے آپ بلکل exactly دیکھ رہی ہوں گے یہ کس طرح سے change ہو رہا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس value تھی 8.6 میں اس کو لگے دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ پکچر جو ہے وہ سائز میں آج اب اگر میں اس کی ہائٹ بڑھانا چاہ رہا ہوں تو وہ بڑھ سکتا ہوں یہاں سے میں 2 کر کے دیتا ہوں 1 کرتا ہوں کس طرح سے اس کا سائز چھوٹا ہوگا یہاں پہ مگر نائن لکھ دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیم میں آج ہے جس سائز میں آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کی بیٹھ کو بڑھا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی brightness کو انکریز کرنا چاہ رہی یہاں پہ 0% ہے تو یہاں پر میں 10% کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی brightness کی انکریز ہو جائے یہاں سے میں اس کو 20 کر دیتا ہوں تو دیکھیں brightness جو ہے وہ مزید انکریز ہو رہی ہے یہ دیکھیں bright colors جو وہ بڑھتا چاہا ہے یہاں پر 0 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا فرق جائے گا آپ کے پاس یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے اس کی دیکھیں 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 50 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور دیکھیں یہاں پہ ہمارے کسی پکچر کو angle پر بھی move کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو 30 degree دیگری پر move کرنا چاہا رہا ہوں یہ دیکھیں image جو ہے وہ اس کے اندر 30 degree موو ہو رہی ہے یہ دیکھیں image جو ہے وہ 30 degree پر move ہو گئی اگر آپ اس کو کسی اور angle پر میں اس کو 90 degree پر angle move کرنا چاہا رہا ہوں یہ دیکھیں 90 degree پر یہ move ہو جائے تو یہاں سے آپ image کو کسی بھی angle پر move کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 0 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں واپس آ جائے گی کیوں ہی آ رہی ہے دونا سائز میں کوئی پرامل میاں ہوگا تو میں control z کرتا ہوں یہ نہیں آ رہی تو آپ نے کیا کر رہا نیو فرد نالے وہاں پہ ہم اس کو کم کر کے دیکھ لیتے باکس کو ایو میں ڈرہا کرتا ہوں اس کے اندر ہمیں insert کرنا ہے report picture کریں گے یہاں سے آپ کو یہاں پہ چاہتا ہوں یہ 180 ڈگری جو ہے وہ move ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل کلٹا جائے گی اس کے اندر ڈگری پر ہم نے move کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کسی بھی angle پر اس کو move کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی بھی کریں گے ڈگری پر ہم نے بنا تو یہاں سے آپ اس کی برائیڈس کو بڑا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ڈرکیس کو ڈرک کر سکتے ہیں کلرز چاہے وہ ڈنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ہائٹ کو بڑا سکتے ہیں یہاں سے آپ left move کر سکتے ہیں یہاں سے آپ right move کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کے یہاں پہ اس کا یہ کہتے ہیں یہ ہے اس کو move کرنے گے یہ دیکھیں یہ اس کے سائیڈ اس کو چینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس سائیڈ اس کو چینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ روٹیٹس کر سکتے ہیں یہ اس طرح اس کا چہرہ تھا تو ہم اس کو چھمیو کرنا چاہتے ہیں تو دوسر طرح چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ نے ان ٹیوز کو استعمال کرنا ہے ان کی پروپرٹیز کو سمید ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ریکٹینگلر ٹول باکس تو یہاں ہم نے کس طرح سی میں کوئنزرٹ کیا تو اب آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کلک کریں اور اس کو ڈلیٹ کریں اس کے بعد میں پھر ہیڈ ٹل پر کلک کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں جو ہمارے پاس ٹیوڈ باکس ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں پر کلک کرتا ہوں ہم اچھا تو اس کے اندر ایک پر کلک کرنی ہے ہمیں اس کے اندر کرنی ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں وہ پیچر اس کے اندر جا ہوئی اپن ہو جائے تو یہ اس میں اپن نہیں کر رہا کر دیتا میں اس کو دوبارہ سے ڈراغ کرتا ہوں یہ پورا سا پر ملوما آگئی تھی میں اس کا پیچر کو اس کے اندر اڈرٹ کرنا چاہا رہا تو میں اس کو دوبارہ سٹرہ کر رہا ہوں تو میں رائٹ کلک کرتا ہوں انپورٹ پکچر کرتا ہوں یہاں سے آپ کوئی پکچر لے لیں اوپن کر دیں یہ دیکھیں یہ پکچر جائز کے اندر اوپن ہوگا اب اس کے جو پروپرٹیز ہے وہ بھی بلکل وہی سیم ہے جو ہم نے پیچھلے ٹول باکس کے اندر پڑی تھے ریکٹائنگلور کے اندر یہاں سے کہ میں زیرو سے میں فورٹی بنا دیتا ہوں تو یہاں پہ پکچر میں نا سفاری میمری جوڑی زیادہ آ رہی ہے تو میں اس کو یہ اتنی پسٹیج پہ وہ کاملی کر رہی ہے اس لیے میں اس کو ٹیم پیٹر ہے تو اس پہ بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ تمام پروپرٹیز ہے وہ آپ نے کر کے دیکھنی ہے یہ آپ اس کو کر کر کے دیکھنے میں اس کو دوبارہ سے پائل کو کر دیتا ہوں اس پیسے ہی کام نہیں کر رہے تو میں ان پیج کو دوبارہ کو کر دیتا ہوں پیج اوپن ہو گیا تو یہاں سے آپ نیو فائل کریں گے یہاں پر آپ اس باکس کو ٹرک رہے تو یہاں پر آپ اس کی امپورٹ پکچر کریں ہاں سے کوئی بھی آپ ٹکچر ہوتھا لیں ہاں 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 آ گھر ہاں 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 ہbacks کی ہائٹ کرتا ہوں سیون یہ دیکھیں اب ہماری مرضی کے مطابق اس کے سائز کو اڈیسٹ کر سکتے ہیں یا میں آر بنا آتا ہوں اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ جو ہے جس سائز میں آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سائز پر اس کو لے کے ہیں اور اس کو سیٹ کر لیں یہ اس طرح سے آپ ایمیج کو شیپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی پروپٹیز اس کو اینگل پر بھی آپ پکچر کو مو کر سکتے ہیں لیفٹ سے رائٹ مو کر سکتے ہیں رائٹ سے بنا سکتے ہیں ڈارکنیس سے اس کی پر آ سکتے ہیں آپ رائٹنیس اس کی پر آ سکتا تو باقی پروپٹی ساری سیم کر دیتے ہیں اب میں جو ہے نیکسٹ جو ہے ہمارا پاس ٹھولے میں اس کو کرتا ہوں اس کو یہ دیکھو بس یہ ہمارے پاس شیپس کا فرق ہے باقی اس میں پروپٹیز جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری سیماری آپ ایمپورٹ پکچر کرتا ہوں ایسے کو میں پکچر اٹھاتا ہوں پہلے والے پکچر اٹھا لے تھا یہاں پہ دیکھیں وہ آ جائے گی تو اب آپ اس کے سائز کو بلکل یہاں سے آپ سائٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں سے میں اس کو ہائیڈ جو ہے وہ ہی رہنے دیتے ہیں اس کے ہائیڈ کھڑا ہے ہائیڈ جو اچھے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ٹو باکس کے ہائیڈ پر آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے میں اس کی برائیڈنس اگر بڑھانا چاہ رہا ہوں یا ڈارک کرنا چاہ رہا ہوں مگر اس کو ڈارک کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے لئے دیتا ہوں پیچر جو ڈارک ہو جائے یہاں سے اس کی میں برائیڈنس کو بڑھانا چاہ رہا ہوں تو اس کی برائیڈنس میں بڑھانا سکتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کس طرح دیکھیں اس کا کلر جو اتر جائے گے تو اس طرح سے آپ نے ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے آپ نے ان کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ جو ہے لیسن کے طرح مزید ٹولز کو یہاں پر ہم بسکس کریں گے آپ نے بھی پوش کر کے دیکھنا ہے کہ وہ اگر ہو سکتے تو ٹھیک تو نیکسٹ لیسن کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو میری لیے آپ دعا کیجئے گا نیکسٹ لیسن میں ہم مزید پڑھیں گی تب تک کہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ فی امان